بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایرے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ریاکشن جس پہ دینا چاہتی ہوں یہ ہے وہ بہتر ہوروں کے ٹریلر پہ یا بہتر ہوروں کی جو مووی آ رہی ہے اس کے اوپر مگر اس پہ ریاکشن دیا ہے ریزوان جی آپ کو پلا ریزوان جی کی مجھے ویڈیوز کتنے چلکتے ہیں اور وہ کسنا سے بھگو بھگو کر دھوتے ہیں اور روست کرتے ہیں ان کو ویڈیو کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح میں چاہ رہی تھی کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ دیکھا جائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے چسکے اور مزے لیے جائیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا یہاں آپ لوگ دیکھتے ہو مجھے پتا ہے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا پھر دوسرا دیکھا پھر تیسرا دیکھا آپ نے میرے سو ویڈیو دیکھ لیں مگر ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا ایک انگلی اٹھا کے ایک کلک کرنا ہے تو جلدی دے جا کے سبسکرائب دیکھیں چلے گائز اس ویڈیو کو دیکھتے ہوں اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھیکتے ہو نا کہ تم آجک ہو گئے عشق ہو گیا لب ہو گیا میں لب کرتا ہوں سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ حرز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں خجنوں خسنوں تفایفوں کی what end آتے آتے یہ ایک سیکنڈ یہ مولوی صاحب کی زبان چکر مولوی صاحب کی زبان چکر یہ تو ہیرامنٹیواری لینگ میں کہوں گی کہ سوال ہوئی ہے یہ کہاں کی پہدائش ہے مولوی صاحب دوارت سنتے ہیں سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھیکتے ہو نا کہ تو معاشق ہو گیا عشق ہو گیا لب ہو گیا میں لب کرتا ہوں سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ حرز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں خجنوں خسنوں تفایفوں کی اینڈ آتے آتے یہ بلکل فارم میں آ جائے گا یہ بلکل فارم میں آ جائے گا یہ تو میں ضرور ایک چیز جانتی ہوں جو بندہ جتنا زیادہ رنڈیوں کی تفایفوں کی پروسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوتا ہے نا پتا ہے وہ کیوں وہ کرتا ہے کیونکہ وہ اسی محول میں بڑا پلا بڑا ہوتا ہے تو اس نے صرف اپنی صاف جو عورتیں دیکھی ہوتی ہیں نا وہ صرف یہی دیکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جس محول میں وہ بڑے گا بڑے گا بڑا ہوگا وہی محول دیکھا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اسی پر بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ سکتا ہے یہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں اتنا گندہ ان کا وہ ہے تو مجھ کو RSS کا ایجنٹ لگ رہا ہے یہ اہودیوں کا آگے چلتے ہیں اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے لازمی شکل ہاں بتائیں گے ہاں بتائیں گے اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کیوں سکتا ہے یہاں تو آپ منتوں میں فارق ہو جاتے ہو سمجھ گئے نا اب سمجھ جاؤں بتمیز ہسکا رہے ہو آگے سنو بتمیز کئی کے چھچورے آگے سنو اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے مسلمان بھائیوں یہ قوم آج کی تارک میں اپنی وجہ سے مزاق کا صرف سبب بن کر رہ گئی ہے ایک مسئیبت کا سبب بن کر رہ گئی ہے اپنے ہاتھ میں ایک درگھٹنا یا حصہ بن کے رہ گئی ہے ایک ووٹ بن کے رہ گئی ہے ایک خبر بن کے رہ گئی ہے ڈیبیٹ کا ٹاپپپ بن کے رہ گئی ہے بس ہماری قوم اب انسان نہیں بن پا رہی ہے باقی سب ہمارے ساتھ کرم ہو چکے ہیں ڈیبیٹ میں جو بتمیزی ہوئی اس پر کل اپنا ویڈیو بناوں گا بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے سوروں پر ویڈیو بنانے کے لیے اس میں ایک کہاں رہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ایک اس میں شاہین باغ میں رہتا ہے پتا چل گیا ہے کسی نے ایڈریس بتایا ہے جب شاہین باغ کی تین گلیاں آپ گل لو تو اس کے اندر چلو تو چودھے گھٹر کے پاس ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اس کے بلکل سامنے اس کا مکان ہے اس پر ہم ویڈیو بنائیں کٹ کرنا بات کرتے ہیں ستر بہتر ہوروں کی کوئی مکان کی بات کرتے ہیں اس نے پتا کیا تھا ہلو نمشکار سچریہ کار اسلام علیکم ہاتھ تیری ماں کی گھٹر شاپو ہاں ہاں تو بھائی ساب آج ہم لوگ بات کریں گے یہ ستر بھوروں پر پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو میرے ہندو بھائیوں میرے سمرتھ کو دیش پریمیوں اور مسلمان بھائیوں یہ ستر بہتر کا فگر کہاں سے آیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا یہ فگر ستر بہتر کا کیوں ہیں چلیئے ساہ پڑھائی کی ہے پچیس سال پڑھائی کی میں نے اس دن کہا تھا میں نے پردین نگم کی ساتھ جو گیا تھا میں نے کہا تھا یہ پردین نگم نہیں کس کی ساتھ کیا تھا میں نے نائلہ کی ساتھ جو گیا میں نے کہا تھا یہ بہتر کہاں سے نمبر آ گیا ان کو تو سکسی نائن سوٹ کرتا ہے سکسی نائن گھورے ہونا چاہیے تھا آپ کا نمبر تو سکسی نائن ہے آپ کو سیمیٹی ڈو کیا سیمیٹی ڈو کونسی پوزیشن بنتی ہے سیمیٹی ڈو کونسی پوزیشن بنتی ہے مجھے سوچ کے بتانا کہ سیمیٹی ڈو میں کونسی پوزیشن بنتی ہے کیونکہ سکسی نائن سمجھ میں آتا ہے نا سکسی نائن گھورے ہونا چاہیے تھے اسلام پر دیر دو سو کتابیں پڑی ہیں رسرچ کیا ہے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات بھی پتا ہوگی اور گٹر چھاپو کو تو پتا نہیں ہوگی ان کو صرف گلی دینا آتا ہے وہ اس سے کہا گیا ہے جب جنگیں بدر ہوئی یہ ہندو بھائیوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیٹر تھی اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو عربیا میں لڑی گئی تھی جس کے جیتنے کے بعد عربیا میں اسلام اور مسلمانوں کا برچس بڑھا اگر اس لڑائی میں مسلمان ہار جاتے تو یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمان اسی لڑائی میں ہار کے ہی مہین دس انٹیگریٹ کر جاتے یا ختم ہو جاتے اس میں جو یہ مانا جاتا ہے ہمارے جو پروفیٹ تھے پروفیٹ محمد ان کے ساتھ جو لوگ لڑ لائے تھے اس میں دو فگر ہیں یا ستر کا یا بہتر کا تو اتنے لوگ حضور کے ساتھ لڑنے والے شہید ہوئے تھے کتنے کوئی بک سیمٹی بتاتی ہیں کوئی سیمٹی ٹو بتاتی ہیں اسی لیے یہ جو ہوروں کا کھیل بھی ہے تو آج آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا یہ ستر بہتر کیوں ہیں تو یہ ہوا کہ ہسٹوریانز نے تھیولوجس نے یہ کہا یہ سیونٹی ٹو یئرز کی ایک بہتر سال کی ایک ہور ہوگی وہاں پر لکھ لو تم لوگ جتنے شہید ہوگے ہیں نا اوپر وہ سیونٹی ٹو یئر کی ہور ہے نا اس کو جوانی چڑھا دیئے علمیانے وہاں پر اور پھر تم لوگوں سے کہا ہے کہ اس کے اوپر چڑھائی کر گی ایک ہی ملے گی آپ کو ماں پر ہی ہوگی میں بتا رہی ہوں آپ کو یقین کر لو یہ صرف ایک ہی ہے جو لکھتے تھے جو زمانے کے لرنڈ لوگ تھے کہ ستر اور بہتر کا فگر کو یاد رکھا جائے ہمیشہ یاد رکھا جائے تو کافی چیزیں اسلامی لٹریچر سے ستر اور بہتر سے جوڑ دو تو یہ تو کہانی ہو گئی ستر بہتر کی اب وہ ستر بہتر ہورے تو آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے یہ ستر بہتر ہوروں کا کیا مطلب ہے اتنا آپ لوگوں کا پتہ چل گیا تو بھئیہ ایسا ہے کہ پہلے کچھ عالموں کو سن لیتے ہیں پہنچے ہوئے مولاناوں کو سن لیتے ہیں پکچر کی تھیم یہ ہے کہ آتنگوات کے لیے بہتر ہوروں کی دعائی دے کر ان لوگوں کو جوڑا جاتا ہے اب مسلمان اس بات پر پھر ویلود کر رہا ہے چڑھ رہا ہے کہ یہ پکچر بیلت ہے اسلام کے خلاف پروپوگینڈا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی ورک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ عالم مولانا اس پر کیا بولتے ہیں اب یہ جو دوسرے مولانا صاحب ہیں یہ پاکستان کے بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں ماشاءاللہ بہت لوگوں کو سنتے ہیں بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں آئی تنک کہ سارے مولانوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے مولانوں کو اٹھا لو کسی بھی فرقے کے ہوں تارک جمیل سے بہتر کوئی ہوروں کو نہیں جانتا ہے تارک جمیل ایسا بتاتے ہیں ہوروں کے بارے میں کہ خود جنت میں سے ابھی نکل کر آ رہے ہیں ہوروں کے ساتھ ڈیٹھ مار کے یہ ایکزیکلی وہی بتاتے ہیں کہ ابھی ابھی میں ہو کر آ رہا ہوں فریش آٹ اف در ہیون ان کا نام مجھ سے نہیں لے سکتا ایک دن ان کے ہاتھ تجھ نہیں چوم سکتا بس نام لے کے اپنی آنگل چوم لیتا ہوں تو سنتے یہ کیا بولتے ہیں ستر ہوروں کے لیے یہ سچ ہے یا غلب اس کے نام ہے بیدہ اس کے اوپر موتیوں کی موتیوں سے کورڈ ہے وہ اس کے اندر مشک عمبر زافران کافور بہتا ہے جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس ہٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتا ہے وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج انگلی دکھا دے میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناو تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے مالانا صاحب کا کہ بسکو ٹھیکٹی ٹائٹانہ سے پورے میں میوزک چلنا وہاں پر شروع ہو جائے گا آگے سنتے ہیں ستر سال کا نہیں رزوان جی نہیں وہ سٹریپ کلپ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ پولے بھی لگی ہوں گی وہاں پہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور گول گول گھوم رہی ہوں گی ہوریں بہتر بہتر ہوں گی امیجن کرو گول گھومتے ہوئے ایک نٹانگ مار کے تم لوگ سب جاؤ گے نیچے یہ وہ ڈسکو والی بات نہیں ہو رہی تھی وہ دوسرے والی بات ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں کبھی بہت بغیر کپڑوں کے بھی ڈانسنگ ہو رہی ہوتی ہے پولڈانسن کی بات کر رہے ہیں تو میرے مولا تو نے پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اف 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 ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت پھر جاتی ہے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سات سمندر میں تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف پیسیفک بھی ادھر ہے پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف سالہ پیسیفک نہیں ہو گیا کوئی تلہیہ ہو گئی مولانا صاحب تو ایسے بول رہے ہیں ناظبات کا پول ہے پول جو ہے ناظبات پول نہیں ہوتا ادھر سے ادھر ملاتا ہے کراچی میں بیٹھ گئے ویسی بات کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائے دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے چٹل ہو گئے جیسی ہے تارید جمیل جی تارید جمیل جی تھوک تو آپ بھی چارت رہے ہیں اپنی بیو کا جب آپ اس کو فرنچ kiss کرتے ہیں کر کے کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے ہم اور تھوک تو آپ بھی چارت لیں گے اگر مئس ورلڈ آپ کو آکے کہیں گی تارید جمیل جی میرے گards بڑی دی فرنچ kiss تو دیجے تو آپ بھی اس کا تھوک چارت لیں گے چھوڑے یار چھوڑو یہ بات آپ جیسے لوگ بھائی پشاپ پینے کے لئے بیٹھے ہیں وہ بھی عورت کا نہیں بکری کا سمجھ بھی آئی آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائیہ مجھے بھی بتا دیجئے پھر کہ یہ کر لوگے اس کا وہ کر لوگے آپ نے دیکھا ہے اپنے مردوں کی حالت دیکھی بچانوں کا کھڑا نہیں ہو رہے بچانوں کا ایک ایک منٹ میں فارغ ہو رہے کوئی مرگی کے پیچھے باغ رہے کوئی بکری کے پیچھے باغ رہے کسی کو کچھ نہیں ملتا تو سراغ دیکھتے ہیں دیوار میں تو وہیں گھزا دیتے ہیں اپنے اندر اور کیا اور آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اے وہ دنیا کی لڑکی اگر تھوک دے گی تو پیلو گے ہاں پی لیں گے کیوں نہیں پی لیں گے اور کیا اور ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے سمندروں میں لوگ جو جا کر ماں پہ ڈکیاں مار مار کے وہ کر رہے ہوتے تو ماں اور کیا اور پشاپی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جا کے ڈکیاں مار کے اس میں تو کوئی نہیں تھوک رہا آپ لوگوں کا جو پنیاں آ رہے کہاں سے آ رہے وہ پنی بہت ہوئے تھوک نہیں آتا تھوک تو حیب ہے لا یبولون پشاب نہیں لا یتغواپون پاخانہ نہیں لا یمتخطون کوئی مو میں تھوک نہیں کوئی ناک میں بلغم نہیں پاک صاف موت مر گئی بڑھاپا مر گیا خوک مر گئی دکھ مر گئی جوانی باکشاہی محبت پسورتی کمال نیند بھی گئی موت بھی گئی تھکن بھی گئی تھکاوڑ بھی گئی خوک بھی گئی لڑائی بھی دنگا بھی لڑائی دنگا پساث بھی گیا لڑائی دنگا پساث لڑائی دنگا پساد بھی نہیں ہے اوپر دنیا کے لیے ہے بہت بھی آپ بات میں سمجھا دوں گا کیا ہے آگے سنتے ہیں پہنچے ہوئے مولانا ہیں ان کا میں نام نہیں لے سکتا بس ان کا نام جب مجھبان پر آتا ہے تو اپنے آنکھوں پر بس ان کا نور رکھ لیتا ہوں اور سیادہ کچھ نہیں کر سکتا نفرت بھی اندھیرہ بھی بڑھاپا بھی ہر شائر قتم میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریری ہٹا دے گا چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے سبحان اللہ بہا عرب میں ہی ماشاءاللہ بہت تقریریں کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کو بھی اپنے سمجھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہتر ہوروں فلم پر جو مسلمان بھائی اوبجیکٹ کر رہے ہیں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں جو جوتے چل رہے ہیں یہ کیا یہ ایک پروپوگینڈا ہے یا مسلمان آل مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں بس اتنا دیکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں بھائی صاحب کی تقریر سب سے اچھی ہے انہوں نے جو تقریر کری سب سے اچھی کری and please tighten your underwears کم درجے کی جو ہور ہوگی انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ جو پروپوگینڈا پروپوگینڈا بول رہے ہیں تو یہ سیونٹی ٹو ہورس کی بات تو یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں وہ مولانا بھی ہے مجھے ایک بات بتائیے actually comment section میں میں اپنی خواتین جو ہیں محلائیں جو ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے ایک بات بتائیے آپ نے یہ مولانا کو دیکھا آپ نے اس سے پہلے وہ ہمارے حسین ترین خوبصورت دنیا کے بریٹ پٹ کو جنہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تاریخ جمیل صاحب وہاں تو یہ ہوں گے وہاں پر جنت میں یہ صاحب بھی ہوں گے جنت میں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جنت جانا پسند کریں گی یا آپ اپنے اوپر تہذاب ڈال کر آگ لگانا پسند کریں گی آپ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں ستی کیوں کیا کرتی تھی اپنے آپ کو جلا کے راکھ کیوں کر لیتی تھی کیونکہ ایسے ایسے جو ہیں آپ کے پاس یہ شکلیں دیکھی ہیں آپ نے یہ شکلیں دیکھی ہیں وہ شکلیں ہیں جس میں میں پشاب نہ کروں گی کیونکہ میرا پشاب گندہ ہو جائے تو یہ اس سے پہلے کہ یہ مرد اپنی گندی نگاہییں بھی میرے اوپر ڈالیں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو خود ہی آگ لگا کے مار دوں گی یعنی وہ وہاں تک کہاں میرے ٹم ہوئے بیج میں کہاں تک پہنچے یہ بندہ میں پہلے اپنے آپ کو مار لوں گی اور مجھ کو پلیز بتا دے نا آپ لوگ یہاں پہ کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ کیا پریفر کرو گی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہیون میں دنگ ڈانگ یا جہنم میں جلنا زیادہ پسند کریں گے وہ بھی بریٹ پٹ اور لیرنہ دوشہ رکھ کے ساتھ میں تو بنا بکنگ جو ہے ہل میں کروا رہی ہوں ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ تمہیں کہاں میلی کچھ ایلی بیویوں کو پا کر بیویوں کو پیل دیا میلی کچھ ایلی کیا مطلب ہے اللہ میانے جو یہ عورتیں بنا کے نیچے بھیجیں ہیں انہوں نے میلی کچھ ایلی کیوں بنا کے بھیجیں پھر ہاں یعنی ہمیں کوئی درجہ ہی نہیں ہمارے لیے سب تم لوگوں کے لیے یہاں پر بھی عورتیں تم لوگوں کے لیے اور یہاں سے بعد میں بھی تم لوگوں کو بہتر ملیں گی ہمیں کیا ملے گا ہاں بابا جی کا تھلو ملے گا ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا ان کی وہاں پہ جاکے ان کی وہاں پہ دلالی کریں گے ہم اچھا تو تم پہلی والی ہور تم لے کے جاؤ آج اس کو موسری والی ہور آج تو لے کے جا ہے اس کو تیسری والی ہور آئے گی کہ آج تو اس کا کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے اللہ میانے اب اس کا کھڑا نہیں کر سک رہا ہے یہ بات ہوگی میلی کچھ ایلی بیویوں کتنی حصد دے رہا ہے یہ مسلمانوں کی بیویوں کو ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور سڑھی گلی عورتوں کے اوپر دل پھیکتے ہو نا کہ تو ماشیک ہو گیا عشق ہو گیا لب ہو گیا میں لب کرتا ہوں سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ حرز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں خجنوں خسنوں تفائفوں کی انڈ آتے آتے یہ بلکل فارم میں آ جائے گا یہ بلکل فارم میں آ جائے گا یہ تو مجھ کو آر ایس ایس کا ایجنٹ لگ رہا ہے یہ عورتوں کا آگے چلتے ہیں تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے عراض کرتے ہو دیکھو تمہارے مالک نے تم تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ سمجھ میں آ رہی ہے تم لوگوں کو کونسی تصویریں اور فلموں کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نا آپ لوگ پتا ہے آپ لوگوں کو میڈلیز میں پاکستان میں سب سے زیادہ وہ گندی ویب سائٹس ہی ہیں وہاں دیکھی جاتے ہیں حالکہ وہاں پر الاؤڈ بھی نہیں ہے اور آپ کے لئے ہوریں موجود ہیں آپ یہاں پر میاں خلیفہ پر اپنا ٹائم دایا کر رہے ہیں شرم کریں آپ آپ مالیش کی لکیر دیکھ دیکھ کے ٹائم دایا کر رہے ہیں کوئی ہور ہور نہیں ملنے تم لوگوں کو اسی سے گزارا کرو یہی ہور میں ہی ہور ہور یہی پر گزارا کرو سمجھ میں ہی کچھ نہیں ملنا تم مسلمانوں کے لئے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں باقی تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو بس بخیت تیاری کس کے لئے کرو دل نہ لگاؤ یہ نوکری جی ڈی پی سلنڈر کی قیمت پھلانہ روزگار سن سیکس ہے نا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ رفیل ہے نا یہ سی اے کسان اندولن کھلاڑی اندولن نا 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 ان سے دل نہ لگاؤ تم عبادت کرو سرے دیکھو کتنی صحیح بات کہا رہا ہے مولانا صاحب یہی میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں اب تم لوگ مجھے گالیاں دیتے ہو یہی میں سمجھاتا ہوں اور ان سب چیزوں سے کیا مطلب تمہارا ہے اپنا عبادت کرو چار دن کی زندگی ہے اہورو اہورو کے لئے محنت کرو میں نہیں کہہ رہا آگے سنو خطر پر سواری کریں غاروں میں رہیں جنت کو حاصل کریں جنت کو حاصل کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی ہوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلاف ہی ہوں گی خوبصورت غلاف جیسی آنکھ ہیں ان کی یہ لوگ جنت کے سستے دلال ہیں سستے دلال جنت کے ہیں یہ دلالت کی گالی ہم کھاتے ہیں دلال ہونے کی اصل میں جنت کے ہم تو دنیا کے دلال ہیں جنت کے دلال یہ ہیں لائیو ٹیلیکا اس سے مجھے آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دلالی کا جو چکر ہے نا یہ دلالی اسلام میں بہت پرانا پروفیشن ہے یہ دلالی کا کام پہلے پروفیٹ میں بھی کیا پھر ان کے باقی جو صحابہ تھے ان لوگ نے بھی کیا علی نے بھی کیا ان سب نے کیا ہے دلالی آج بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سیکھ لیوری کے نام پر جو بھی انہوں نے دلالی دل کھول کے دلالی کی ہے انہوں نے لڑکیوں کو اٹھایا لڑکیوں کو بیچا لڑکیوں کو تحفے میں دیا لڑکیوں کو خود استعمال کیا یہاں تک کہ ہم کو پتہ ہے کہ پریگنٹ ہوئی بھی عورتیں جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ رسول صاحب نے کیا کہا جب ان کے پاس لوگ گئے تھے پوچھنے کے لئے کہ بھائی ہم ان کو پریگنٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ہوگا تو یہ باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو دلالی کا بہت پرانا پروفیشن ہے اسلام کا اور تلالی کا تعلق بہت 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 پران ہے چوتہ سو سال پرانا ہے مگر میرا سوال یہ ہے کیونکہ ابھی ٹوٹر پہ ایک محترمہ ہیں وہ بڑی مومنہ ہیں تو انہوں نے مجھ کو پروسٹیٹیوٹ بول کر مجھ پہ انگلی اٹھائی تھی کیونکہ میں اونلی فینس پہ اپنی لکیر دکھاتی ہوں اکارڈنگ ٹو دم تو میں نیکیڈ ہوں کیونکہ یہ ننگی بیٹھی ہوں میں یہاں پر یوٹیوب چوتیا ہے یوٹیوب مجھ کو سینسر نہیں کرے گا کیونکہ میں ننگی بیٹھی ہوں پھر بھی یوٹیوب مجھ کو ننگا دکھاتا ہے رائٹ سو مجھ کو پروسٹیٹیوٹ بولنی والوں کو پتاؤں ان کی بچھوارے میں آگ کیوں لگی ہے کیونکہ دلالی کا جو بیچ میں دلال ہوتا تھا میں نے اس کو یوں اٹھایا اور میں نے کہا تو نکل گئے درویٹ تو میری لائن سے پیسے کیوں کمائے گا میں بیٹھی ہوں میں اپنی لائن سے خود پیسے کماؤں گی تمہیں کیوں تمہیں کیوں میں دکھلا ہوں تب دلال کو منہ نکال کے پھیک دیا اب ان کی دلالوں کی جو جو رکھیلے ہوتی ہیں جو کیپس ہوتی ہیں ان کو وہ ہو رہی ہے یہ دلال اب ہم سے ٹرپل دہ کام کروا رہا ہے اب ہمیں ٹرپل کسٹمرز کے پاس جانا پڑ رہا ہے کیونکہ محلیج نے تو اس کو نکال کے پھیک دیا اور ایسی لڑکیاں جو اپنا دماغ خود یوز کر کے اپنی چھوٹی سی لائن دکھا کر وہ پیسے کماؤ لیتی ہیں ان کو تو سب کچھ دینا پڑتا ہے اور وہ بھی ایک ایک کو نہیں دس دس کو دینا پڑ رہا ہے ان کے دلالوں کی پاکٹ جو ہے وہ فل کرنے کیلئے تو جیسے کہ یہ مولوی صاحب نے اٹھا کے بولی نا بات رنڈی گشتی پروسٹیٹیوٹ یہ صرف مولانا ہی نہیں بولتے یہ تکیا کلام ہے یہ ہے سنت جب تک آپ کو مومن یہ گالیاں نہ دیں سنت پوری نہیں ہوتی ہے یہی کام وہ لینہ علی جو صاحبہ ہیں انہوں نے کی انہوں نے میرے پورے بووز اگزیمن کر لیا یہاں بیٹھ کر اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میرے بووز تیک ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے وہی سے بیٹھ کے کر لیا وہاں پہ بیٹھ کے کہ میں کونسی کونسی پورنٹ سائٹ میں ہوں تو میں کتنی ننگے کبڑے پہنتی ہوں اور میں کتنی بڑی جو ہے پروسٹیٹیوٹ ہوں تو بھئی میں تو آپ کے جو ہے محمد صاحب کی اس پہ فٹسٹیپس پہ چل رہی ہوں دلالی کا وہ کام تھا میں نے دلال نکال کے پھیک دیا اب میں کیا پیسے کم آ رہی ہوں اس میں کیا پروپلیم ہے علی جو تھے آپ کے جو ہاں پر تھے وہ تو ننگا گھومواتے تھے ساری سیکس سلیف کی جو لڑکیاں ہوتی تھی لونڈیاں جو ہوتی تھی ان کو تو ٹاپ پینڈی کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی ننگا گھومتی تھی وہ اس وقت آپ کہا آتی ہیں علینا جی اچھا اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی چلیں آگے دلالی کی اور باتیں ستے ہیں مجھے وڑا وزا آتا ہے ایک آل دیکھ کیا ہے جنت کا یہ اب سنو ہور کی ہوگی اور ان کی اور ان کے اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی ہور آئیڈیا یہ کہ وہ جو بھی ہور ہوں گی وہ آپ کی بیوی ہوں گی یعنی آپ سبرد کر دی جائیں گی اور آپ کی بیوی اسی طرح دوسرے کو اور پر سبرد کر دی جائیں گی اور جو آپ کی بیوی ہوگی اس دنیا میں اگر وہ نیک اللہ والی ہوگی تو وہ ہوروں کی رانی بنے گی ہوروں کی سردار بنے گی یہ پورا کنسپٹ ہے آگے چلیے ستر ستر جوڑے کپڑے کے ہوں گے کتنے جوڑے ستر 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 مگر اہم تو ایٹرنیٹی کے لیے وہاں پر ایٹرنیٹی کے لیے ستر کپڑے لو اتنے اس سے زیادہ جوڑے میرے پاس ہیں یہاں آگے اور کیا ستر کپڑے ستر کپڑے تو آپ ایک سال میں پہنے کے نکال لو یاد ستر کپڑے کو کیا ہے یعنی کہ آپ یعنی کہ آپ نے جو ہے جنت میں بھی گند مچاننا ہے جنت میں بھی گند مچے گا یہاں پر بھی ان لوگ کے پاس دیکھو نا پاکستانیوں کے پاس جہاں پر چلے جاؤ گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے نہ شاور لیتے ہیں نہ پانی آتا ہے ان لوگ کے پاس کپڑے خواہ خواہی میں ایسی چینج کریں گے اور وہاں پر بھی نہیں چینج کریں گے ہی ہی گندی وہاں کوئی لونڈری لونڈری کا انتظام ہے شاور وابر کا کوئی انتظام ہے یا وہاں پر کچھ نہیں ہونا انہوں نے کہا تھا نہ پکھانا آنا نہ پشاہوہ نہ ڈکار آنی نہ پسینہ آنا نہ کچھ کرنا سارا دن ساری رات for the eternity of your life جند میں آپ آگ میں چلیں گے اور جنت میں آپ 24-7 for the eternity یہ مولانا صاحب یہی کر رہے ہوں گے بس that's it اور کچھ نہیں ہوگا سیونٹی سترہ نہیں ستر سیونٹی جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیا لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان ہوروں کی پڑلیوں کا گودہ تک تمہیں نظر آئے توبہ 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 کپڑوں کے اندر سے تم کو نظر آ رہے ہیں آگے چلو آگے مولانا صاحب پھل فارم میں اتنے ڈیسپریٹ اتنے ڈیسپریٹ اتنے بھوکے نہیں اتنے ننگے کہ تم لوگ ان کا گودہ دکھ رہا ہے تم لوگ تو بس نہ چلے تم لوگ جو انہا بیسے ہور اگر اتنی فیڈ کی ہوگی ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ اتنی بڑی ہور تو آپ لوگوں کا یہ سائس آپ لوگوں تو خود ہی گھزنا پڑے گا اس کے ٹنگوں کے بیچ میں پورا اندر گھز گے نا آپ نے آپ کو یہ اوپر نیچے اوپر نیچے کرنا پڑے گا آپ ایک کام کرو گے یہی ہوگا آپ لوگ اندر گھز ہو گیا ان کی ٹنگوں کے بیچ میں ایسے وہاں پر وہ دول لگے ہوئی ہوں گے پل اپ کرنی کی پھر یوں یوں کرتے رہے نا ایسے یہ کرنا ٹھیک ہے اور اگر ہور نے چھینک دیا ہور کو چھینک آگئی تو آپ نے اڑ کے ایسے جا کہ کہیں اور جا کہ ہور کے پھر تنگوں کے اندر گھز جاؤ گے یہی ایسے میں اس کو ویجولائز کر کے دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا سین ہوگا کیا پورنو گرافک سین ہوگا ایسے 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 اور ایسے خوبصورت ہوں گے اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے سمجھ آئی کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین یقینا واقعی سچ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں کہاں سو رہے ہو یہ جو خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کیلئے ملیں گی اب سوال ایک بڑا ایمپورٹنٹ آتا ہے یہاں پر جنت کا یہ جو خوبصورت ملیں گی کیا صرف چومنے کیلئے ملیں گی یا صرف بغل میں بٹھانے کیلئے ملیں گی آیا ہے عالموں کے ذریعے آیا ہے اب سنتے ہیں ہمارے عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں اس پر ایک ایسے کا نام لونا تو زبان چومنے کا جی چاہتا ہے نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مطلب you will sleep ملیں گے ایلینہ بیگم سنا تونے ایلینہ بیگم سنا تونے تم مزے لیں گی جیسے تمہارا مرد جو ہے تمہارے ساتھ مزے لیتا ہے یا اگر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا مگر جو بھی تمہارے ساتھ بھی مزے لیتے ہیں سندیا اتنے گندے مذہب میں اس طرح ان کے لوگ بیٹھ گئے سیونٹی ٹو بھتر اونیس میں ہر چیز جو ہے طرف ایک ہی چیز ان کا ریلیجن عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں ختم ہوتا ہے ختم the end اسلام کو اگر کبھی کوئے ہیں نا آپ سے اسلام سمجھائیں مجھے کیا ہے اسلام starts from between the legs of a woman and it finishes in between the legs of the woman close chapter آگے بیچ میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں عورت کی پٹائی تو عورت ایسی تو عورت میری کھتی نا بس در سے علینا جی دیکھ لیا کتنی صفائیہ آپ کے ریلیجن میں مجھے تو آئی وانٹو تھو پھر انہوں نے شبز استعمال کہ آپ مزے بھی لیں گے مزے بھی لیں گے ہم تو یا دنیا میں دلالی کرتے ہیں یہ لوگ تو جنب کی دلالی کر دیئے اور قوم ان کو سن رہی ہے ان کو مان رہی ہے یہ محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چونتے ہیں زلیل کٹ رہے چھاہ آپ آگے چلو اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے اللہ اس جنت کو حاصل یہ ہو رہے ہیں اوہ مولانا صاحب مولانا صاحب ان کمینوں کی بیویوں نے کیا قصور کیا تھا جو یہاں وہ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہیں بھئیہ ان کو بھی تو تھوڑا سا مزہ دے دی ہوتا ہے یہاں پر وہ بیچاری یہاں بھی پسیں گی تو ان کو جنت میں بھی کچھ نہیں ملے گا یہاں پر آپ نے ان کو یہاں پر آپ نے ان کو آدھے مرد کی بھی طاقت نہیں دی ہے جس کو دیکھو جس کی عورت کو دیکھو رو رہی ہوتی ہے بھئیہ ہر روز آپ نے دیکھا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی بزنس کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر مردانہ کمزوری ہر دیوار پر پاکستان مردانہ کمزوری کا علاج پھر وہ جاتے ہیں وہاں پر چورن لے کر آتے ہو اگر اگر چورن منان کے وہاں پر بابے نے رکھا ہوتا ہے کوئی چورن وہ ملا کر کھڑا ہو جائے گا بس یہ دیکھو یہاں پر اللہ میاں نے ان کو بالکل ہی نہتہ چھوڑ دیا اپنے بندوں کو اللہ میاں نے یہ نہیں بتائے کونسی دعا پڑنی ہے کہ کھڑا ہو جائے کوئی دعا ہوا ہوتی نہیں یہاں پر آپ نے سائنس کے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر مزے کرنے کے لیے سائنس نے دیواری دبا کری ہے اس کے طرح کرو ہاں جنت میں کھڑا ہوگا اور وہاں پر تیس مرد کتنے مردوں کی طاقت ہو جائے گی پتہ نہیں کتنے مردوں کی طاقت ہو جائے گی کہاں سے لے کراتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹس جانے کے لیے جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے مارے باپ کا مال ہے بھائی جیسے چاہو استعمال کرو استعمال کرو سن رہی ہو علینا استعمال کرو تیرے کوئی استعمال کرتے ہیں لوگ میرے کو تو آج تک کسی نے استعمال نہیں کیا یہ میں لکھ کے بتا سکتی ہوں میرے کو آج تک کسی نے استعمال نہیں کیا میرے کو آج تک چاہے میں جتنا بھی دکھوں چاہے میں ننگی کیوں نہ کھڑی ہو جاؤں میری مردی کے بغیر آ کر مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ لگایا نہیں ہے اور جیسے دن لگائے گا نا اس دن آپ کو پتا کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہونا ہے یہ دیکھ لو یہ استعمال عورت اسلام میں صرف ایک کھلونا استعمال کرنے کی چیز ہے صرف اس کا ایک ہی کام ہے بچے پیدا کرنا اور اپنی sorry to say ٹانگوں کو کھولنا بس that is it آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے آپ صرف اسی لئے بنائی دیو مردوں کی کیوں میرا جو سر چکرہ رہا ہے اور ایک نہیں ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ یا مارو میرے کو کوئی مارو مارو میرے کو مجھ کو کوئی تھنڈا پانی بلاو مجھ کوئی کافی بلاو کوئی کچھ بلا دو میرے کو مجھ کوئی کوئی نشا کرا دو مجھ کو سیریس لی کیونکہ میری وائن کی بوت لگا ہے ان کو ایسے تو مجھ سے سنانی جا رہا ہے سیریس لی یہ خوش فہمی کچھ بھی پالو خوش فہمی مت پالو یہی وجہ ہے کہ علینا علی اور یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ محلی چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہے او بھائی محلی چھوٹے کپڑے اپنے لیے پہنتی ہے میں تمہارے لیے نہیں پہنتی ہوں یہ خوش فہمی میں ہوتا ہے محلیج اپنی لائن میرے لیے دکھا لیے لانت تمہاری چکل میں محلیج مہرے موہ پہ پشاب نہ کرے اور تم یہاں پر اپنے آپ کو خوش فہمی میں بیٹھے یہی تو ہوتا ہے باہر ہم لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں خوش فہمی ہوتی لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہننے ہیں تم میرے لیے پہننے ہوں گے اسی ویسے چلو اس کے بہائیڈ کو جا کے پکڑ لیں یا اس کے یہاں پکڑ لیں نہیں نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے اتنے یعنی جو بھیڑیے جو ہے نا وہ بھی خوبصورت ہیں آپ کے سامنے آپ جیسے وہ بھی پیلی نیلی اور میم دی لگائی بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک تو انہوں نے مو نی دھویا ہوتا ہے نیچے کی سپائی کرتے نہیں ہوں گے امیجن کرو ان کے پاس سے کتنی بدبو آ رہی ہوگی بیٹھے وے جس طرح سے بول رہے ہیں تاریخ جمیل تو پھر بھی ٹھیک ہے مگر یہ بندہ اس کے پاس سے کتنی گلی بدبو آ رہی ہوگی اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک آگے کہی نی مجھے لے لو نی نی مجھے لے لو نی نی مجھے لے لو او بھائی کتیا ہونا تو کتیا نہیں کہے گی کہ مجھے لے لو اور آپ یہاں پر خوش فہمی ہیں یعنی وہی بات ہے نا کچھ بھی پالو خوش فہمی نہ پالو نا 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 ہم آپ کے لئے نہیں بیٹھتے گے کپڑے پہن کی سمجھ میں آئی نا سب سے پہلی بات وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جنت ہاں ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑھ کر ہاں یہ میلی کچیلی عورتوں نہ نہ ضائع کرو مسلمانوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ سن لیجئے لینہ اور باقی جو مسلمان عورتیں سن رہی ہیں یہ آپ لوگ میلی کچیلی عورتیں ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا مولوی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ میلی کچیلی ہیں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے ہوروں کے آگے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے دفعہ ہو جائیے آپ یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا اس کی تیاری کرو ٹھیک بھائی تو اس کی تیاری کرو نبی دیکھ کر آئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتا نا آج کل چند ایسے سیکس کلپز ہوتے ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں پر سونگرز کلپ ہو گئے یا ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے رسول جو ہے وہ براک پہ اڑھ کے کوئی ایسی پارٹی میں گئے تھے یار سیریسی واپس سب لگے میں تھے کوئی اور جی پارٹی چل رہی تھی اور انہیں واپس آئے گا یار یہ تو heavenی heaven ہے this is heaven strip club تو اور جی پارٹی سیکس کلپ اب مووی یہ دکھا رہی ہے کہ ستر ہوروں کا باستہ دے کر لوگوں کو آتنگباد کی طرح موڑا جا رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں گنتی کسی اگر ہم بات کریں تو اچھی بات ہے یہ اس کو ہم یہی بولیں گے کہ بہت کم لوگ بہت کم لوگ بیسے تو ایک کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا کشمیر کو اگر مسلمان نہ ہی الگ کر دیں آتنگباد کی اگر بات آئے تو کشمیریوں کو مسلمان نہ مانیں ڈیبیٹس میں ہے کسی چیز میں پر پھر بھی پورے بھارت میں اگر اکھا کے دیکھو تو انڈونیشیا سے اور انڈیا سے بہت کم لوگ اس کی طرف دراتر پر میز تررزم کو ایکزیکیوٹ کرنے گئے ہیں آتنگبادیوں کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہوں عسامہ کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہوں اور آپ کے کشمیر میں جو لوگ مارے گئے ان کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہوں پر پھر بھارت جو کشمیر کے ان کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہوں وہ الگ مارے گئے تو یہ پورا کنسپٹ آپ نے تین ہولانہ دیکھے ایسے تین سو ہیں یہ پورا یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح جنت میں آپ کو کیا ملے گا اب ہم لوگ اس ایویلویٹ کرتے ہیں جہاد تو یہ میرے پاس کتاب ہے سیئی البخاری سیئی البخاری کتاب ہے سات سیریز ہیں یہ سیون تھاؤزن اس میں حدیث ہیں اور یہ جو پرنٹ ہوکے آئی ہے یہ درالالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کینگڈم آف ساؤڈی عریبیا درالالسلام سے یہ پرنٹ ہوکے میں نے اپنے کزن سے یہ ساتھوں کوپی سعی المسلم اور سعی البخاری یہ مانگیں یہ بہت لمبی سیریز ہے ہر طرح کی جڑی ہوئی اس میں آپ کو چاکٹر وائز ساری حدیثیں مل جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں تو بک آف جہاد بک آف جہاد ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیا ہے بک آف جہاد جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بھائی کوتے کی طرح پہلا پڑھاتے ہیں کہ جہاد کا مطلب اپنے میں بدلاؤ لاؤ جہاد کا مطلب تمہیں ایک اچھے انسان بن جاؤ جہاد کا مطلب اپنے کو بہتر مکمل انسان بناو تو صاحب بک آف جہاد صحیح البخاری صاحب تھی درالسلام سعودی ریالیا ریاض میں جو پرنٹ ہوئی ہے وہاں اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے وہاں اس کو چیک کیا گیا اس کے بعد میں پوری دنیا میں وہاں سے بھیجی جاتی ہے میں نے ڈالیکٹلی وہاں سے یہ ساتھ کوپیز مانائی تھیں تو بک آف جہاد کیا کہتی ہے بیچے لکھائیں فائٹنگ فور اللہ's cause آپ پڑھوائیں the superiority of جہاد and the statement of اللہ اللہ has purchased for the believers their lives and their properties اللہ نے تمہاری ہر چیز اپنی بنا رکھی ہے for the price that there shall be the paradise اس قیمت تا کہ تمہیں جنت ملے گی they fight in اللہ's cause so they kill and are killed specially یہ پہلی حدیث ہے سعی البخاری کی جہاد پر چیپٹر آف جہاد kill اور get killed سے شروع ہوتا ہے اب جب یہ آپ نہیں رزوان جی آپ یہ سعی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ سعی کنٹیکسٹ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے اس کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی مومن آ کے جلے بھی بنا کے کھلا کے آپ کو بتائے گا آپ صحیح آپ صحیح بات ہی نہیں کر رہے ہیں چند آگے سے کہیں گے یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہم تو حدیثوں بھی نہیں کرتے ہیں یہ تو جھوٹی حدیث ہے یہ تو برک چند آگے کہیں گے یہ بک ہی جو ہے یہہودیوں نے یہ بک لکھی ہے یہ بیسے آئے ہیں یہہودیوں نے بک لکھی ہے یہہودی کا حضرش ہے یہ آرہی سے اس نے چھپائی ہے انڈیا میں یہ آپ کو فائن پرنٹ پڑھنا پڑے گا اب جہاد کا جمعہ میں فائن پرنٹ پڑھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں اب جہاد ہولی فائٹنگ ان اللہ کا سکر with full force of numbers and weaponry is given the utmost importance in islam is one of the pillars on which it stands by جہاد islam established اللہ's word is superior by abandoning جہاد islam and the muslim fall into an inferior position یہ جہاد کو جو explain کیا جا رہا ہے یہاں پر under فائن پرنٹ میں وہ یہ کیا جا رہا ہے what is جہاد اور پہلا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اب دوسری جو اس کی ایک مین ہے وہ ہے narrated even in malik the prophet said nobody who dies and finds good from allah would wish to come back to world جو بھی مر کے اللہ کے پاس چلا گیا وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا even if he were given the whole world and whatever is it except the matter who seeing the superiority of martyrdom would like to come back in the world and get killed again یہ حدیث فرماتی ہے سیئر بخاری صاحب کی کہ کوئی بر مر کے اگر اوپر چلا گیا اللہ کے پاس اللہ کے پاس تو وہ واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے ایک جہادی جو شہید ہوا اور وہ اس مارے واپس آنا چاہے گا کیونکہ اوپر وہ دیکھ چکا ہوگا کہ جہادی جب شہید اوپر جاتا ہے تو کیسے اس کو اول درجہ دلتا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ اول درجہ اور اول ہو جائے وہ چاہے گا پھر میں دنیا میں واپس آم پھر جہاد کروں پھر شہید ہوں پھر مروں پھر اوپر جاؤں تو جو آپ نے مولانا صاحب کو سنا اور جو میں نے صحیح البخاری کی آپ کو دو حدیث بتائیں اس میں قریبا تین سو ستر حدیث ہیں اس کو کوئی بھی گٹر چھاہ اگر مجھے چیلنج کرنے پر آئے گا تو موں پہ اس کے گیلا جوتا پڑے گا سوڑے چمرے گا پٹے چمرے گا تو تین سو ستر حدیثوں میں سے کم سے کم تین سو ساٹھ حدیث صرف وائلنٹ جہاد پر ہیں اب جب ہم ان کی بہتر ہوروں کی بولی بات اور اس حدیث کو ملا دیتے ہیں اس کا جب ہم انٹر کورس کرتے ہیں جب ہم اس کا کوہی بیشن کرتے ہیں تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے اور جہادی سے وہی مطلب ہے گٹر چھاہ پو مجھے نہ سمجھانا سیکلرزم کے نام پر یہ کسی اور کو جا کے چھوٹیا بنانا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو میں دو ریفرنس دے رہا ہوں ایک مولاناوں کے دے رہا ہوں میرا اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے اور ایک صحیح البخاری صاحب کا دے رہا ہوں رضا السلام سالگی عربیات چپ کے آئیے پرنٹ ہو کے آئیے ایڈیٹوں کے آئیے جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے جو شہید بننا چاہتا ہے ان بہتر ہوروں تک پہنچنے کے لئے اتنا سمپل سا یہ فارمولا ہے وہ کتنا پہنچے کتنا نہیں پہنچے بھارت سے کتنا پہنچا کہیں سے کتنا پہنچا وہ ایک الگ بات ہے لیکن راستہ یہی ہے بہتر ہوروں کی کہانی اور یہ حدیث یہی کوکٹیل ہے ایکزیکٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے اور یس یہ پورا ایک لٹریچر ہے یہ پورا سنڈیکیٹ ہے جو ان باتوں کے نام پر لوگوں کو ٹیرر کی طرف اور اینٹی نون مسلم کی طرف اینٹی کافر کی طرف کرتا ہے کل بات کریں گے جو ڈیویٹ میں پتر میزی ہوئی ان دو سوروں کو لے کے جہن مند ماترم خدا مجھے 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 رزوان جی نے کام دماؤ کر دیا ان دو سوروں کو لے کے جو مجھے 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 رزوان جی نے جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے بول دیا رزوان جی آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہوں کیونکہ آپ جو 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 ایک پوائنٹ آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی لینگویج یوں یوں دیکھیں ہر کسی کی ایک پیشنس لیول ہوتا ہے ہر کسی نورمل انسان کا ایک پیشنس کا لیول ہوتا ہے سپیشلی جب آپ ایج میں آتے جاتے ہو جب میں یونگ تھی تو میرا پیشنس کچھ زیادہ تھا اب میرا پیشنس لیول انہی طرح کے لوگوں سے ڈیل کر کر کے وہ اتنا ہو گیا تو ون ٹو فائیو ہنڈریڈ یوں جاتا ہے سپیشلی آخر جب مجھ سے کوئی بتمیز ہی کرتا ہے یا مجھ کو کوئی گالی دے گا کیونکہ میں یہاں کسی کے باپ کا کھایا تو پیٹھی نہیں ہوں کہ مجھا آپ آکے گالی دو اس صحیح کی بات کرو تو میں وہ دیکھ سکتی ہوں I can see it why جو یہ ورڈز نکل کے آتے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد آپ کتنی گالی سنو گئے پھر نکلی گی گالی ارے بھائی پندرہ سال ہو گئے بیس سال ہو گئے اور کہ آپ لوگوں کی تو سنت ہے گالی دے نا پوری دنیا توڑی اثر رہتی ہے تو یہ جو سیمٹی ٹو ہوروں کا جو انہوں نے چھکر چلایا ہے یہ جو سیکس کے پیچھے آپ لوگوں کو لگا دیا ہے نا اور اس کے پیچھے جا جا کے آپ کو بم سے پھوڑ پھوڑ کے یعنی بم سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں او بھائی تمہارا تو جسم بھی نہیں ملے گا تو وہاں کیا کرو گئے I don't get the whole damn thing میرا تو سر گھوم جاتا ہے میں جب یہ چیزیں سوچنے بیٹھ جاتی ہوں یہاں پر میرا سر اس جیسے گھونتا ہے کہ لوگ اس پر بلیف کیسے کر لیتے ہیں بھائی oh my god اس سے اچھا تھا آپ سینٹا کلاؤس پر بلیف کر لو at least کچھ present present کچھ تو ملے گا آپ کو یہ تو ملنا بھی کچھ نہیں بس پاپنوں کی طرح پیچھے لگایا بھائی خیر اس مووی کا مجھ کو تو انتظار رہے گا میں سے زیادہ ہوا کچھ نہیں بول سکتی ہوں مہاں جی نے بہت اچھی طریقے سے دھلائی کی ہے تینوں جو مولانا صاحب آپ کو دکھا دیئے تھے ایک نمبر کے مہا sorry to say حرامی ایک نمبر کے مہاں ٹھرکی ایک نمبر کے گھرے ہوئے گندے غلیز اور desperate جسے کہتے ہیں نا مرتے ہوئے desperate سیکس کے پیچھے لوگ ہیں یہ یہ وہ مولوی ہیں جو ہول دیکھ کر دیوار میں اپنا ماں گھو سالیں یہ وہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے لٹرلی مجھے گھن آتی ہے جو کچرہ پڑھا ہوتا ہے نا آپ کے سائٹ بے جو کچرے کی کٹرگی بات کر رہے تھے وہ گٹر ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگا یہ ان کی ذہنیت اذنی گندی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ان لوگوں سے اپنی کتیاں گھدے بکریاں اپنے جانور اپنے بچے ہر چیز کو بچا کے رکھنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر آپ کی دیوار میں بھی کوئی ہول ہے اس کو بھی فیل کر دو ورنہ یہاں کہ اپنا ال وہاں بھی گھزا دے گی سمجھ نہیں مجھ کو یہ بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور کومنٹ سیکشن میں کوئی اور ویڈیو ایسا ہے جس پہ آپ چاہتا میں ریویو کروں تو وہ بھی مجھ کو بتائیے گا جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولنا بھائی میں ہاں جوڑتی ہوں سبسکرائب کر لو سارے تم لوگ ویڈیو دیکھتے ہو پہلے ایک دیکھتے ہو پھر دوسرا دیکھتے ہو چن لوگ بیٹھ کے پوری پوری بینج واشنگ کرتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہو یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے جلدی ہلی سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ دی مانٹائز کر دیا جاتا ہے اور آپ کی سپورٹ ہی اس چینل کو آگے بڑھا رہی ہے اور چلا رہی ہے تو اب آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں بائی بکمیگ ای میمبر on یوٹیوب پیٹریون یا اونلی فینس اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہاں پر ایک سوپر تینکس کا بٹن ہے اس کو دباغر بھی آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور یوکن سپورٹ ہس بائی پی پیل سوپر چیٹ یا یو پی آئی آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں اینیویز گائز آج کا ویڈیو یہی تک کے لیے تھا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں